اچھا رمضان آتا ہے تو ایک عجیب سی بحث شروع جاتی ہے جس کو سن کر مجھے تاجب ہوتا ہے میں کئی بات تو حضرات سے کہتا ہوں کہ مجھے بعض باتوں پرنا بہت تاجب ہوتا ہے تاجب کیا ہے کہ تراوی پڑھنی ہے پورا مہینہ جو آٹھ کہتے ہیں وہ بھی جو بیس کہتے ہیں وہ بھی اور تراوی پڑھنی ہے پورا مہینہ جماعت سے جو آٹھ کہتے ہیں وہ بھی اور جو بیس کہتے ہیں وہ بھی یہ ایسی یہ بات اور جب بیس شروع ہونی ہے تو پھر کہتے ہیں ہم کہتے ہیں تراوی بیس رکھاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں تراوی آٹھ رکھاتے ہیں ان سے پوچھو جی بیس کیوں ہیں وہ کہتے ہیں آٹھ کیوں ہیں وہ کہتے ہیں اس لیے کہ اللہ کے نبی نے آٹھ پڑی تھی اور بھئی حضرت عمر تو بیس کی جماعت کے احتمام کراتے تھے تو ہم نے کلمہ عمر کا تھوڑے پڑھا ہے ہم نے تو اللہ کے نبی کا پڑھا ہے لہٰذا ہم نبی والی تراوی پڑھیں گے ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تراوی تو پورا مہینہ باجمات نہیں پڑی تھی یہ پورا مہینہ جو باجمات ہے یہ تو حضرت عمر کا طریقہ ہے یہ کس کا طریقہ ہے حضرت عمر کا ہے تو اگر آپ نے نبی والی پڑھنی ہے اور آپ کے خیال میں نبی والی آٹھ سکات ہے تو پھر آپ تین دات جماعت کرا لیا کرو پورا مہینہ جماعت کیوں کراتے ہو اس پر میں آپ کی لطیفہ سناتا ہوں پھر بات آپ کو جلدی سمجھ جائے آج سے تقریباً بارہ سال پہلے یا تیرہ چودہ سال پہلے مجھے بیاد نہیں ہے بارہ کافی سال پہلے لاہور میں نے بیسر کا تراوی پر بیان کیا جب واپس آگیا تو مجھے فون آیا ایک ساتھی نے کہا جی آج آپ نے تراوی پر بیان کیا ہے اور ہم نے آپ سے مناظرہ کرنا ہے میں نے کہا کس پر کہا جی تراوی پر میں نے کہا بھی ہم مسئلہ کھولنا چاہتے ہیں کسی کو زلیل نہیں کرنا چاہتے مناظرے کی خواہش ہوتی ہے سوال چھپا کے رکھو مناظرے کے وقت کریں گے تاکہ سامنے والا مناظر شرمیندہ ہو میں آپ کو سوال پہلے بتا دیتا ہوں چاہے آپ تیاری کر کے آجیں اور مناظرے کے وقت آپ کو شرمیندگی نہ ہو آپ اپنے مناظرے کو بتائیں بھی اس سوال کا جواب کیس کا کیا ہے تاکہ پہلے تیاری کر کے مجھے کہا دے جی ٹھیک ہے میں نے کہا آپ تراوی کہاں سے ثابت کرو گے کہا جی قرآن اور حدیث سے میں نے کہا کتنی ثابت کرو گے کہا جی نہ تراوی کہاں سے ثابت کرو گے کہا جی قرآن اور حدیث سے میں نے کہا قرآن میں تراوی کا ذکر ہے مجھے کہتے ہیں نہیں میں نے کہا جب قرآن میں تراوی کا ذکر ہی نہیں تو آپ قرآن سے ثابت کیسے کرو گے نہیں ہم حدیث پاک سے ثابت کریں گے میں نے کہا ٹھیک ہے آپ کتنی رکعتیں ثابت کرو گے کتنی رکعتیں کہ جی آٹھ میں نے کہا جو آپ تراویہ پڑھتے ہو بغیر جماعت کی یا باجماعت میں نے کہا تین راتیں یا پورا رمضان میں نے کہا پورا رمضان تراویہ کی جماعت آپ کہاں سے ثابت کرو گے کہ جی صحابہ سے رضی اللہ عنہ مجمعین میں نے کہا تو پہلے قرآن حدیث سے کہہ رہا تھا پہلے قرآن چھوڑا پھر حدیث چھوڑی اب کہتے ہیں صحابہ سے تو میں نے کہا پورا مینہ تم جماعت کہاں ثابت کروگے کہاں صحابہ سے میں نے کہا کتنی رکعت پڑھوگے کہا جی آٹھ کہاں ثابت کرو کہتا جی حدیث سے میں نے کہا پھر واپس جار پڑھا پہلے قرآن چھوڑا حدیث چھوڑی صحابہ پڑھایا جب میں نے سوال کیا تو پھر واپس آگیا میں نے کہا مجھے ایک بات بتا صحابہ اکرام کو یہ پتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی راتیں پڑھی ہیں تو ان کو یہ نہیں پتا تھا کتنی رکعتیں پڑھی ہیں یہ نہیں پتا تھا چھوڑا میں نے کہا چلو ان کی تیاری کرلو جب تیاری مکمل ہو جئے پھر فون کرلو بارہ تیرہ سال گزر گئے ہیں ابھی تو فون نہیں آئے میری گزارت سمجھ آگی اس لئے ہم تلاوی پڑھتے ہیں بیس رکعت اور پڑھتے ہیں پورا مہینہ اور پڑھتے ہیں باجماعت اس میں ختم کرتے ہیں قرآن اور پڑھتے ہیں ہر مسجد میں کتنے کام کرتے ہیں نمبر ایک تراوی بیس رکعت نمبر دو پورا مہینہ نمبر تین باجماعت نمبر چار ہر مسجد نمبر پانچ ختم قرآن اب یہ ہے پورا عمل ہمارے تبلیغ والے کہتے ہیں اللہ نے کامیابی پورے دین پر چلنے میں رکھی ہے تو پھر پوری دلیل دینی جائیے نا کوئی ایک حدیث پیش کر دو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آٹھ رکعت پڑی ہو پورا مہینہ پڑی ہو باجماعت پڑی ہو اور مسجد نبی کے علاوہ اور مساجد میں بھی حکم دیا ہو اور پھر ختم قرآن کیا ہو جو تمہارا عمل ہے کوئی ایک حدیث پیش کرتا ہے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے کچھ شہابہ سے لے گے کچھ بزرگوں سے لے گے اور جب ہم کہتے ہیں کہ بزرگوں سے یہ سنا ہے تو کہتے ہیں کلمہ بزرگوں سے پڑے ہے کہ حضور پاک سے پڑے اب آپ ثابت کر دو گزارے سے مجھا گی اس لئے کبھی آپ کو ترابی پر گفتگو کرنی پڑے تو فوراں آدھے عنوان پر بات نہ کیا کرو آپ کہتے ہو بیس ہے ہم کہتے ہیں آٹھ ہیں بیس پہ دلیل دو آپ کتنی ترابی پڑھتے ہو اس سے پوچھو کہ جی آٹھ کہ جی دو چار دن یا پورا مہینہ کہ جی پورا مہینہ اکیلے کیلے یا باج مات کہے گا جی باج مات ایک مصر میں یا ہر مصر میں کہا جی ہر مصر میں اس میں قرآن ختم کرتے ہو کہ صورتیں کہا جی قرآن کہا جی اب بسم اللہ پڑھو لاو حدیث نہیں ہم تو پورا قرآن نہیں پڑھتے صورتیں پڑھتے ہیں چلو ٹھیک ہے لاو حدیث اللہ اللہ خیر صرف لاو حدیث نہیں ملتی چلو تنیم الاسلام میں دیکھ لو بیشتی زیور میں دیکھ لو دیکھو فکر کتاب سارے مسئلے لکھے پڑھیں آپ فقہ کا انکار کر دو حدیثیں دکھا دو اور جب نہیں دکھا سکتے اب فقہ کو مان لو تو عبادات کے لئے ضروری ہے عبادت کا وقت عبادت کا مقام اور عبادت کو سمجھنے والے علماء ان تین چیزوں کا خیال کریں گے تو عبادات بہتر ہوگی اور انشاءاللہ آخرت بہت امدہ ہو جائے گی اللہ ہمیں دنیا بھی اچھی عطا فرما دے اللہ تعالی ہم سب کو آخرت بھی اچھی عطا فرما لا الهہ اللہ لا الهہ اللہ اللہ رب سوا لا الهہ اللہ لا الهہ اللہ اzza موسیقی